علی جناب نبید اقبال صاحب آئے دے ٹی آر ایس تقائش پر قوم کے دولے حیالت احضار کرے تھے کیونکہ آپ کی سپیچ کے وزر کوئی بھی کلکرام تقریباً نام مکملی ہی سیتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ صرف ٹی آر ایس پارٹی کے نبائندے کی حیثیت سے مجھے حاضری درج کرانا ہے تو ایک شیر کے ساتھ چونکہ تمام مقررین نے حضورتنی کی اوپر بات کی درد اتنا ہو کے مقدر جواب دے خطرے سے ہو سوال تو سمندر جواب دے ملک میں ہو ایسی ایک تا کہ مسجد سے ہو سوال تو مندر جواب دے موسیق کامائنے قرآن کبھی دیر سے آپ ہوئے کہ اس پروگرام میں حضورتنی کے عنوان پر بات چیز سمات فرما رہے تھے ایت مولا جس مسلم پرسل اللہ ووٹ کے اس اکابرین نے آج جس کا احتمام کیا یہ شہر کے وہ چنیندہ لوگ ہے جو پچھلے کئی برسوں سے تمام نظام آباد کے سیاستدانوں پر مذہبی اداروں پر تعلیمی اداروں پر سب راست بل راست نظر رکھ کر اس کی اصلاح کا کام کرتے ہیں آج یہ لوگ تمام ایک مجموعی طاقت کے دور پر ابرے ہیں آج ان کا ریزنٹ سامنے ہیں میں اسی طرح چونکہ دو منٹ میں ہی تخریر ختم کرنا چاہتا ہوں ملک کے سیاسی منظر نامے میں ملک کے حالات کی طرف لیے جانا چاہتا ہوں جس طرح سے مختلف خابل اور متحد لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر ایک گردار کے دور پر مسلم پرسل اللہ ووڑ کے خیام کے ساتھ عملی میدان میں اترنے کا بیڑا جو اٹھایا آج پچھلے ستر سالوں کے بعد ان چار سالوں میں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے پر نظر دارنے کی ضرورت ہے فرضی حق الوطنی حقیقی حق الوطنی اور میڈیا کے رول پر نظر دارنے کی ضرورت ہے ایک ملک کو خوشحال ملک اسی وقت کہا جاتا ہے اس کا مرکزی محور عوام کی فلاں محبوب ہوتی ہے خوم کسی بھی ملک کی خوم کا انفرادی کاس اگر اس خوم کے استعمائی کاس اور خومی مفاد سے ہڑ جائے تو ملک کی حالات آج پچھلے چار سالوں میں جس طرح ہو رہے ہیں بیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے انفرادی معاملات ذات کے انفرادی معاملات خوم کے انفرادی معاملات اور جو ڈامنیٹ کرنے لگنے ہیں تو امیر امیری امیر ہو جاتا ہے غریب شخص ضریب سے غریب طریب ہو جاتا ہے آج ملک کی زندہ بسال ہے آج ملک میں انگریزوں کے دور میں اتنی مسلمہ اور ہندوں کے دور میں درالے نہیں تھی پچھلے چار سالوں میں کچھ لوگوں نے جو اپنے آپ کو حقیقی حقوق وطنی کے نام پر جو لبادہ ہو کر جو ہے حقیقی حقوق وطنی کے اصل لوگوں کو داقتار کرتے ہوئے ملک کو جس ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر سنجیدی سے غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقی حقوق وطنوں کو اگر وہ آواز اٹھائے تو ان کو غدار 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 گر کر ملک میں نام پر کرنے کے بجائے دوسرا کوئی کام نہیں میں آج ہی تملاب کے اس ملکوں سے ہم سب کوئی دعویت دیتا ہوں جو لوگ حقیقی اس ملک کے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو خود سپرد کرنے کے بجائے ڈرنے کے بجائے ملک کی معیشیت دھوکلی ہو رہی ہے قومی مفاد ذرہ ذرہ دکھنا ہوتا جانا ہے اگر ان طاقتوں کو اگر ہم نہیں روکے سکولر طاقتیں اگر ہم مل کر نہیں روکے ملک آنے والا قل بہت خطرناک ہوگا کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ ملک سے جزدی نیک طاقت ہم ہو جائے گی کسی صحافی کی یہ حکمت نہیں رہو رہی ہے کہ وہ بابا کے نحل حصاب کی بات کر سکے کوئی حقیقی خوب الوطنی کا لوگ جرے واہے آج ملک میں دوری لنکشور جیسے صحافی کا ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کو عزید ملاک کے بیغام کے ذریعے جہاں ان نوجوانوں نے جیس کامیاب کوشش کی ہمیں منصب ایک پلان بنائے ہم لوگوں کے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے کاموش تھے آج ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے سب دیکھتے رہے یہ دماشا مند کر کے ایک ہونہ سیکھے ہندوستانی ہو کر ان فرقہ پرستوں کا مقاملہ کریں گے تو ملک بھی باقی رہے گا اور آج ہمیں نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا کی عظیم ترین علموں سے حاصل علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ غیر اتمن ہیں ان کی اندر ایک احساس کم دریئے کسی بھی وقت وہ لوگ جنون کی حدنے ایک دوسرے کا خطل کرنے کا دیار ہے اس لیے کہ یہ فردی دیش فک لوگ ان کے ذہنوں کو ورغلا ورغلا کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت تظہر ہوئے میری آمسی اس پیغام ہے ایتہ کہ آج آئے ہم ہندووں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف کی آواز پھائیں ان کی تیداد پچاسے تو ہماری سو ہونا چاہیے تب ہی یہ ملک ملک ہندوستان کہلائے گا مختلف غلوم کا گلدستہ کہلائے گا مجھے جو موقع دیا گیا مادرکہی کے ساتھ کے دو میں امسے زیادہ